اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں ریڈ سوس پاسٹا اس کے لئے میں نے لیا ہے پاسٹا آپ اپنے حساب سے لیں جتنی قوانٹیٹی میں آپ نے بنانا ہے چکن بونڈس میں نے لیا اس کو میرے اچھے طرح دو کے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے تین چار جب میں لسن کی اس کو بھی میں نے بھاری کٹ لیا ہے اور ایک میڈیم سائز پیاز اس کو بھی میں نے بھاری کٹ لیا ہے تقریباً پانچ سوخ ملچ لے لیں اور میڈیم سائز کے چار ٹیماتر لے لیں تو چلیے ابھی آگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی تو چلیے ہم سب سے پہلے اس کا سوس بنائیں گے تو سپون آئل ڈال دیں پانچ سوخ ملچ جو میں نے لی تھی ان کو میں نے بھاریک پیس لیا ہے وہ ڈال دیں گے مسلکہ سا پکانا ہے اب جو ہم نے لسن کاٹا تھا وہ ڈال دیں ہم نے لسن مغیرہ کوئی براؤن نہیں کرنا مسلکہ سائی ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اب جو پیاس کاٹا تھا وہ ڈال دیں پیاس کو بھی ہم نے الکا سا پکانا ہے اب جو میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر کاٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں ہم پاسٹا کا سوچ بنا رہی ہیں اس لیے تماتے کا ہم تھوڑے زیادہ لیں گے ہلکی آنچ پہ کھوڑا ان کو دھکے پکائیں گے ہم پانی ہمارا اپل گیا ہے پاسٹا ڈال دیں بھی مکس کر دیں ہف سپونڈ آئل ڈال دیں اس سے ہماری مکرونی جڑے گی نہیں ہماری اس کماتر بھی وہ اچھا طریقے سے جل گئے ہیں کماتر کا اپنا پانی ہوتا ہے جس میں وہ گل جاتے ہیں تو چلیے دیں آگے مسارے ڈالتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ہف ٹی سپونڈ کشمیری لال میرچ ڈالیں یہ کلر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہف ٹی سپونڈ پسا ہوا دھنیا ڈال دیں وان ٹی سپونڈ بلیک پیپر ڈال دیں کاری میرچ مکس کریں یہ ہماری میٹس ہو گئی ہے سارے مسارے ٹو سپونڈ چیلی سوس ڈال دیں ٹو سپونڈ سویا سوس ڈال دیں وان سپونڈ سلکہ ڈال دیں مکس کریں یہ دیکھیں ہمارا یہ سارا بہت اچھے طریقے سے پکیا ہے اس کو تھنڈا کر کے میں ابھی گرینڈ کر لوں گی تو چلیے آگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پاس تب ہمارا بہت اچھے طریقے سے کل گیا ہے ہمیں اس کا پانی ریموو کرنے لگی ہوں ابھی تو چلیے ابھی آگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ٹو سپونڈ آئل ڈال دیں اب ہمارا جو چکن ہے وہ ڈال دیں پھلکیاں سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے پھلکیاں سے تھوڑی دیر ہم نے اس کو پکانا ہے کہ ہمارا اچھے طرق گل جائے تب تک ہم آگے بناتے ہیں دیکھیں ہمارا سوس بھی تیار ہو گیا دیکھیں ہمارا چکن بھی بہت اچھے طریقے سے گل گیا کھٹ ہے ابھی اس میں پاسٹہ ڈال دیں مکس کریں ترمیانی آنچ پہ تھوڑا سا اس کو پکائیں آمام لیدی سوس پنائے کا بودا لیم میکسری دیکھیں ہمارے بہت اچھا طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب ٹو سپون کیچپ ڈال دیں کیچپ آپ کو پسند ہے تو ڈالیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا ریڈ سوٹ پاستہ بن کے تیار ہو گیا میری ریسپی آپ سے میری طرح ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گی مجھے نئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ